اسلام علیکم ویلکم ویلکم رو بی کے کچن میں ویلکم آج ہم بہت شورٹ کٹ سے آپ کو زبدہ سی پیاس فرائے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ دیکھیں سب سے پہلے 4-5 کب پانی ہم نے لیا ہے اس کو ہم بول کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں جی جی ہاں آپ بلکل سائی سمجھیں میں تلیوی پیاس کی ریسپی بتا رہی ہوں یہ بول کرنے کے لئے رکھ دیا اور یہ میرا تیل چولے پر ہے جو پیاس امومن میں یوز کیا کرتی ہوں چونکہ میری لائف سٹائل بہت بیزی ہے اور جن لوگوں کی لائف سٹائل بیزی ہوتی ہے وہ بہت پیاس جیسے فرائے کرنے والا ٹائم لینے والا کام یا تو اکھٹے کر لیتا ہے یا پھر نہیں کر پاتا ہے تو میں ریڈی میٹ ہی لے لیا کرتی ہوں اگر آپ کو چاہیے تو آپ ضرور بازار سے لیں بہت لوگوں کی فرمائش پر میں اپنے سٹائل سے بہترین طریقہ بتاتی ہوں پیاس تلنے کا جو کہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے دو درمیانی سائز کی پیاس لے لیا جو کہ یوں تھی ٹھیک ہے یہ والی سائز یہ درمیانی ہے بہرحال اس کو میں نے چھلکہ اتار کر اور وہ جو ہوتا ہے یہاں اور وہاں جو ان کا ایک لاک سسٹم ہوتا ہے جس سے جوڑی بھی ہوتی ہے پیاس اس کو میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو باریک باریک کاٹتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کاٹتے ہیں اگر آپ چاہے تو چاہے تو مینڈلین سے کر لیں چاہے تو آپ ہاتھ سے کر لیں لیکن بہرحال ہمیں باریک باریک پیاس چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سپریٹ ہو جانی چاہیے کوئی بھی جوڑی بھی نہیں ہو اور باریک باریک ہو اس طرح سے اب بیسیکلی ہمیں یہ سب کو کٹ کے اور یہ ہمیں اپنے پانی میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں جو پیاس کی فرمائش جنہوں نے کی ہے وہ میرے پیارے پیارے ویورز ہیں ان میں ہیں سنندنی جوش فری علی اکرام بیگ فوزی ارزوان انجوم مگر خوشی خان سمیرہ سید حنہ یوسف سندھنہ سید حمیرہ عمران شیخ عبداللہ اور جنید مکرانی دیکھیں بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی تھی اگر میں کسی کے نام بھول رہی ہوں تو سوری میں نیکس ٹائم لے دوں گی چلے جی یہ بھی ہو گئی ہماری یہ سب پانی میں چلی گئی پانی میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرسپی ہو جائے گی کرسپی ہو گئی اور اس کی جو ایکسٹرہ جو سمیل ہے پیاس کی وہ بھی ختم ہو جائے گی چلے اب ہم اس کو ٹرین کر لیتے ہیں چلے جی ہماری پیاس تو ٹرین ہو گئی اور اب ہمارے پاس جو ہم نے پانی رکھا تھا وہ سمر پہ ہے بس ہم پیاس کو جب تک ہی رکھیں گے جب تک کہ ایک بوائل نہ آ جائے اچھے بوائل کرنے کی onion theory یہ ہے کہ جب ہم پیاس ڈالتے ہیں تیل میں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو عجیب عجیب طرح سے فرائے ہو رہی ہوتی ہے یہ جو ہے اس کو ایک بوائلنگ پوائنٹ سے ہر چیز ایکوالی پکوائک گئی ہوتی ہے ایکوالی گرم ہو گئی ہوتی ہے اور ایک ہی ہی ہیٹ پہ آ جاتی ہے تو بڑی زبردست سی کرسپی سی اور شاندار سی بنتی ہے دیکھیں یہ ہے بوائلڈ آ گیا بس یہ دیکھیں پانی ہمارے اوبل رہا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اور بس اب ہم اس کو چولانہ بن کر دیتے ہیں اور ڈرین کر دیتے ہیں چلے جی یہ تو ہو گئی ہماری زبردست سی بوائلڈ چلے رول کر لیں سلیپس فائٹ کے لئے جانا ہے بیدانے جنگ میں چلے اب ہم کیا کریں گے یہ گرم گرم پیاز جو ہے ہمارا اس کو ہم لے کے اور گرم گرم تیل میں ڈالیں گے بی خیر فل اچھا دیکھیں چولا ہمارا ہائی پر ہے اوائل ہمارا خوب گرم تھا اور پھر اوپر سے گرم گرم بولنگ والی پیاز گئی اب آپ دیکھنا اس کا نتیجہ ایک ساں اچھی سی کرسپی سی پیاز بنے گی اب بدن ہم نکالنے والے ہیں ہماری پیازوں نے سکسر مار دیا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سہیے انہوں نے یہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اور یہ ہو گئی سینچیری یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ڈال دیتے ہیں چلے ہم دوسرا بیٹ ڈال دیتے ہیں دیکھیں ہمارا لاسٹ ہو گیا دیکھیں یہ ہمارا لاسٹ ہو گیا یہ دیکھیں کسی کرنچی سی زبدت سی بنی ہے دیکھیں ہمارے شاندار سے 2 بیچیں ریڈی ہیں اور اب ہم ایک کام کرتے ہیں دیکھیں کیسی غزب ہی لگ رہی ہے چپس کی طرح روکی بکھائی جا سکتی ہے ہلیم پہ بہت چی لگے گی دیکھیں ہم اس کو میجر کرتے ہیں اس کی کوئی پرائے کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اکثر میں جب کہتی ہوں کہ میں تھی پیاس لیتی ہوں تو مجھے بتانا ہے کہ میں کتنی لیتی ہوں تو یہ میرا ایک کپ کا میجرمنٹ ہے اس کو میں اس طرح سے بھرتی ہوں بس لیول بھرتی ہوں یہ میرا ایک کپ ہے اور یہ میں جب کہتی ہوں تو اتنا ہوتا ہے تو دیکھیں 2 لاش پیاس سے 2 کپ almost fried onion ہماری بن گئی ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو information چاہیے تھی کیونکہ میں fried onion use کرتی ہوں تو اگر سب کلیر ہو گیا ہوگا مزے کرے بنایاں اور مجھے جاتے جاتے ایک چیز اور بھی بتانی ہے کہ میرے measurements اور کیا ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا یہ تو ایک کپ کا تھا ایک کپ لکھا ہے اس پر اسی طرح یہ میرا آدھا کپ ہے تو میں آدھا کپ اس سے measure کرتی ہوں یہ میرا one third cup ہے one third اس سے use کرتی ہوں آپ کو نظر زیادہ آئے گا تو میں یوں کر دیتی ہوں اور اسی طرح میرا spoon کا measurement اس طرح ہے یہ ہے میرا ایک ٹیبل سپون یہ ہے میرا ایک ٹی سپون یہ ہے میرا آدھا ٹی سپون اور یہ ہے میرا کوٹا ٹی سپون تو بیسکلی میں گھر کے چمچ جو ہے وہ یوز نہیں کرتی ہوں سٹینڈر سائز کے جو کمپنی نے بنایا وہ یوز کرتی ہوں تاکہ ہر ایک کو سیم میجرمنٹ ملے ایسا نہ ہو کہ بھئی گھر کے چمچ چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا پھر چای کے کپ کوئی کیا پی رہا ہے تو ای گیس انفرمیشن آپ کو ملی تو میرا خیال میں تک نیکس ٹائم کیلئے آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لی بھی مزے کی بات ہو جائے گی تو ای گیس آپ نے انجوئے کیا ہوگا انجوئے کیا ہوگا انجوئے فرائید انجوئے کو بندے دیکھے دیکھے ایک نہائے ڈیفرنٹ طریقے سے جو کہ میں نے بھی بہت انجوئے کیا بناتے ہوئے بھی اور آپ لوگ بنائیں مجھے فیڈبیک دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں چلتی ہوں نیکس ریسیپی میں پھر دوبارہ ملتی ہوں love you all bye اللہ حافظ